پیارے دوستو السلام علیکم میں آپ کا دوست محمد آسفرزا امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں جس لوکیشن پر کھڑا ہوں وہ لوکیشن دیکھ کر کہ آپ لوگ خود چوک گئے ہوں گے کہ آخر کار یہ نئی لوکیشن کہاں کی ہے یا یہ سٹوڈیو کس کا ہے یہ سیٹ اپ کس کا ہے تو دوستو آج بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں سے روبرو ہونے کا موقع ملا ہے اور میں آج آپ کو تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتیں بتانے والا ہوں اور یہ بتاؤں گا کہ میں اس وقت کہاں پر موجود ہوں اور آخر آپ لوگوں کو کیا دکھانا چاہتا ہوں آپ لوگ جانتے ہیں میں آپ کا دوست محمد آسفرزا رزاور یوٹیوب چینل کا آنر دوستو آج کا ویڈیو اس فرپس سے ہے کہ ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ایک نیو سیٹ اپ کریئیٹ کیا ہے اور یہ سیٹ اپ میں آج آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں فل ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ اس میں کیا کیا ہے اور کس طرح سے میں نے یہ سیٹ اپ کریئیٹ کیا ہے اور تقریباً اس کو بنانے میں کتنا خرچہ آیا ہے ساری باتیں آج آپ لوگوں سے کریں گے اس سے پہلے ایک مرتبہ فرس سے انٹرڈکشن دے دیتا ہوں میرے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دوں میں آپ کا دوست محمد آسفرزا اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات خیلی سے ہوں گے ہمارے چینل میں یہ سپیشل ویڈیو ہے جو کہ ہم آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں دراصل دوستو کافی زیادہ میند اور مشکت کرنے کے بعد آخر کار آج وہ دن آگیا کہ آج ہم نے اپنا یوٹیوب اسٹوڈیو بنا لیا ہے یہ سب بہت زیادہ ناممکن تھا جو بچپن میں چھوڑے پہ خواب دے کے تھے کہ کچھ الگ کرنے کی چاہتے ہیں کچھ الگ کرنا ہے لوگوں کو کس میسیجز دینے ہیں تو ایسا کیا ذریعہ ہے جس سے لوگوں کو میسیج دیے جائیں اچھے اچھے اپ ڈیٹ دی جائیں تو یہ اپ ڈیٹ دینے کے لیے یہ چیز کافی زیادہ بہتر ہے شوشن میڈیا جس کے ذریعے سے ایک دوسرے سے جڑے رہنا ایک دوسرے تک اپ ڈیٹ دینا ایک دوسرے تک انفورمیشن دینا بہت ہی پیارا یہ پلیٹ فارم ہے تو کافی برسوں سے ہم آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آخر کار کافی زیادہ محنت اور مشکت کرنے کے بعد ہم نے اپنا یوٹیوب چینل کریئٹ کر لیا ہے اور آپ لوگ اس سے اسٹوڈیو کو یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں یہ بہت زیادہ مشکل تھا یہ ہونا بہت زیادہ فخر کی بات بھی ہے اور بہت زیادہ مشکل بھی تھا لیکن کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ جیسے لوگ ہم سے محبت کرنے والے لوگ اگر موجود ہو تو کسی بھی ناممکن کام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے آپ لوگوں کی بدولت آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے آج ہمارے رضا والی یوٹیوب چینل پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے جو اسٹوڈیو بنایا ہے یہ آپ لوگوں سے ڈائیکٹ روبرو ہو رہنے کے لیے کہ تمامی طرح کی جو ویڈیو ہم بنائیں وہ آپ لوگوں تک وقت رہتے ہوئے پہنچیں ایک سیٹ اپ ہو جس میں ہم آپ لوگوں سے بات کر سکیں آپ لوگوں کے کچھ جو سوالات ہو ان کے چواب دے سکیں تمامی طرح طرح کی نئی ویڈیوز پر ریسرچ کر سکیں ملک دوستان میں ملک دوستان سے باہر کیا چل رہا ہے مذہب اسلام کو لے کر کہ لوگ کیا سوچ رکھتے ہیں تمامی طرح کی باتیں جو کہ ہم آپ لوگوں سے کرنا چاہتے تھے آج ہی اسٹوڈیو ہم نے جو بنایا ہے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ملکن ہو پایا تو ایک مرتبہ پھر سے دل کی گہرائیوں سے آپ تمامی لوگوں کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی آپ لوگ ہمارا ساتھ جو ہے یوں ہی اور اسی طرح دیتے رہیں گے تو وقت نہ گواتے ہوئے میں آپ لوگ کو اپنے پورے سٹوڈیو سٹوڈیو ٹور کا جو ہے وزٹ کراتا ہوں پورے سٹوڈیو آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں کہاں کیا کیا ہم نے اس میں کام کر رکھے ہیں اور ابھی کتنے کام باخرے گئے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہاں سے ہم اپنے سیٹ اپ کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس سیٹ اپ کا کچھ اس طرح سے اس سیٹ اپ کے انٹری ہوتی ہے یہاں سے ہم انٹر کرتے ہیں اپنے روم میں اور روم میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہماری نظر پڑتی ہے پیارے پیارے گمبت پر جو کی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے درگہ شریف کا گمبت ہے اس کو دیکھنے کے بعد آنکھوں کو جو تھنڈک ملتی ہے وہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا یہاں پر ہم نے کی بورڈ لگا رکھا ہے اور سب سے پڑی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو فرنیچر ہم نے بنایا ہے وہ کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے نیچے ہم نے ایک چھوٹا سا ساؤنڈ سسٹم رکھا ہے اور نیچے کچھ لائٹس وغیرہ لگا رکھی ہیں تو کچھ اس طرح کا یہاں انٹرفیس نظر آتا ہے آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر میرے کیمرے کا ایک لینس آ جاتا ہے جو کی نیکون ڈی فائیب سکس ڈبل زیرو کا ہے دوسری طرف یہ میں نے بھی ایک نیا سسٹم لگایا ہے میں آپ کو بتا دوں لینوو کا یہاں پر یہ ابھی ہم نے ایک مانیٹر پرچیس کیا ہے اب اس میں کام چل رہا ہے یہاں پر یہ ہمارا سی پیو ہے یہ ایک آلٹ لیپ ٹاپ ہے جس سے ہم پہلے کام کیا کرتے تھے دوسرا یہاں پر ہمارا ایک آئی پیڈ ہے جو کی ریالمی کا ہے اور ہم نے بھی تھوڑے دن پہلے ہی پرچیس کیا تھا وہیں آگے آ جائیں تو ہمارا یہ پیارا سا سلبر پلے بیٹن ہے جو کی دزاول یوٹیوب چینل کا ہے اور آپ لوگوں کے پیار اور محبت کی وجہ سے یہ ہمیں ملا تھا اس طرح کی یہاں کچھ لوکیشن نظر آتی ہے یہاں پر اس کی کچھ ڈرو ہیں جس میں کیمرے کا بیگ ہے کچھ ضروری سامان بغیرہ ہم نے یہاں پر رکھا ہے تو کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے تو یہ امریلہ میں نے بھی ایک لگایا ہے ابھی اس کے انبوکسنگ کرنا باقی ہے اور بھی امریلہ ہے تو فیلحال ابھی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے امریلہ لگایا ہے وہیں برابر میں اگر آ جائیں تو یہ ہمارا ڈی ایس لار کیمرہ ہے نیکون ڈی فائیب سکس جبل زیرو جس سے بھی یہ ویڈیو شوٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے یہ نظر آتا ہے کافی خوبصورت ہے اس کے آگے آ جائیں تو یہاں پر بھی ہم نے اپنی ایک لوکیشن بنائی ہے جس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے فلوور پورٹ رکھے ہیں اور یہاں پر یہ جس طرح بھی طرح کا ڈیکوریٹ کا سامان ہے کمرے میں اگر آئیں تو کچھ اس طرح کی یہاں پر ونڈو نظر آتی ہے جس سے ایک تھنڈی تھنڈی ہوا آتی ہے وہیں برابر میں ہم نے اپنا ایک دیوان دکھا ہے جب ہم لوگ ورک کریں گے تو اس کے بعد ہمیں ریشٹ کرنے کے لئے ہے یہ کچھ اور پروڈکٹ ہیں جو ہم نے مانگا رکھے ہیں جن کے ابھی انبوکسنگ نہیں کی ہے تو ہلکہ ہلکہ یہ بھی ہم آپ لوگ کو دکھائیں گے اور روم کے اگر بات کی جائے تو روم کچھ اس طرح سے ابھی نظر آتا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر ہم نے یلو کلر کرایا ہوا ہے یہاں پر یہ بلیک کلر ہے اور نیچے ہی ہم نے کارپیٹ ڈال رکھی ہے جس سے کی کوئی بھی کام اگر ہم لوگ کریں تو سگون اتمنان کے ساتھ کر سکتے ہیں اور یہاں پر کچھ اس طرح کا یہ نظر آتا ہے یہاں پر بیٹھ کر کے ہم لوگ آرام سے ویڈیو شوٹ کریں گے اور جیسا کی میں آپ کو بتا دوں اس طرح کی کچھ لوکیشن یہاں پر نظر آئے گی لیکن جب کیمرہ چینج کرتے ہیں تو سامنے کا ویڈیو کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے یعنی کہ تمامی طرح کے کنٹینٹ ہم آپ لوگوں کو اپنے چینل کے ذریعے پہنچائیں گے ابھی ہمارے کیمرہ کا بیٹری جو ہے وہ چارج ہو رہی ہے تو کچھ اس طرح کی لوکیشن یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اور باقی کس طرح کا کنٹینٹ بنانا ہے یہ آپ لوگ ہمیں بتائیں گے وقت رہتے ہوئے ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں گے بہار اندھیرہ ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر صرف ایک روم ہی بنایا تو دوستو آپ لوگوں نے ہمارا اسٹوڈیو دیکھ لیا ہوگا چھوٹا سا اسٹوڈیو جیسے بھی جس طرح سے ہم سے بنا ہم نے یہاں پر اسٹوڈیو بنا کر کے تیار کر لیا اب وقت رہتے ہوئے آپ لوگوں تک تمامی طرح کی اپ ڈیٹ ہم اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے پہنچاتے رہیں گے تو ہمارے تمام ہی سبسکرائبرز جو ہمارے فیملی میمبرز ہیں ان سے صرف اور صرف دل سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کیجئے مولا تمامی طرح کی پرشانیاں دور فرمائے اور آگے بھی مجھے اس طرح سے کام کرنے کا جذبہ تا فرمائے میں آپ کو بتا دوں کہ آگے چل کر ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں بہت سارے پروڈجیکٹ پر کام چل لہا ہے یعنی کہ بہت کچھ آپ لوگوں تک وقت رہتے ہوئے پہنچانا ہے تو آپ لوگ اپنے چھوڑے بھائی کو دعا خیر میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں بے لیکن دبالیں جس سے گیانے والا ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچائیں ساتھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو بنانے میں کتنا بجٹ لگا یا کتنے دن میں یہ بن کر کے تیار ہوا وہ سب کچھ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا بس آپ لوگ پیار محبت بنائے رکھیں ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ دعا خیر میں اشارت رکھیں